دوستو آج 18 نومبر ہے اور جمعہت المبارک کا بابرکت دن ہے دوستو آج شہاب بھائی کے لئے جمعہ کی نماز میں خوب لمبی اور رو رو کر دعائیں بھی کی گئی دوستو آپ سب کو معلوم ہی ہوگا کہ شہاب بھائی آج ایک مہینہ سے ایک ہی جگہ ٹھہرے ہیں دوستو اندیشہ یہ ہے کہ اگر شہاب بھائی کو جلد ہی ریکومنڈیشن لیٹر نہ ملا جلد ہی ویزا نہ ملا تو دوستو شہاب بھائی کا 2023 کا حج کی سعادت حاصل کر پانا دوستو مشکل ہو جائے گا لیکن دوستو ہمیں اللہ کی ذات سے نہ امید نہیں ہونی چاہیے ہمیں اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ان کو ویزے کا کام جلد ہی انشاءاللہ آسان ہو جائے گا اور آپ لوگ بھی اپنی نمازوں میں خاص طور پر شہاب بھائی کے لئے ضرور دعائیں کریں کہ اللہ ان کے کام کو آسان کرے اور دوستو آج کے حوالے سے میں آپ کو شہاب بھائی کے بارے میں بتا دوں کہ شہاب بھائی جہاں ٹھہ رہے ہیں وہاں سے مسجد کی جو دوری ہے دوستو وہ پانچ کلو میٹر کی ہے تو دوستو شہاب بھائی وہاں اس مسجد میں پیدل نماز پڑھنے گئے جیسا کہ وہ پچھلے دو تین جمعہ سے جاتے ہیں دوستو اس سے شہاب بھائی کے پیدل چلنے کی مشق بھی ہو جاتی ہے